اینٹی کرپشن اے پی کے الائی میں مبیجنہ کرپشن پر انکواری کا آغاز کر دیا اختیارات کے ناجائز استعمال اور فنڈ سے مطالق اہم ریکارڈ اینٹی کرپشن نے حاصل کر لیا اینٹی کرپشن دن رات کام کر کے کرپشن سے مطالق ریپورٹ جمع کروائے سپریم کورٹ کی ہیدائے دوست ہی دوست کے دشمن نکلے نما کورٹ میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز باردہ دوستوں نے گھر میں گھس کر چوبیس سالہ رسلان اور بارہ سالہ ملازم تاریخ کو قتل کر دیا مقتلین کی ڈرائنگ روم سے گلہ کچھی لاشیں ملیں پولیس نے لاشیں تحویل ملے کر شواہد کچھے کر لیے لارنس روڈ پر نمالوں افراد کی فائرنگ سے زخمی نوجوان بھی اسپتال میں چل بسا بسند کے معاملے میں اب یہ چونکہ معاملہ سب جو ڈیس ہے عدالت میں جب تک کہ کوئی عدالت سے فیصلہ نہ آئے میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا پنجاب میں پتنگ بازی کی کوئی اجازت نہیں صوبائی وزیر قانون نے واضح کر دیا بشارت راجہ کہتے ہیں بسند منانے کا معاملہ عدالت کی ثواب دید ہے پنجاب میں اس وقت کائٹ فلائنگ گیک نافذ ہے تھاتھی دور سے امواد ہونا انتہائی افسوسناک ہے مصری شاہ میں بچے کی موت کا صرف نوٹس نہیں لیا ذمہ داروں کے خلاف کا روائی بھی ہوگی مصری شاہ میں پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے طالب علم کے جانبہ حق ہونے کا معاملہ مدوفی صحب کے والد جاوید کی مدعیت میں مقدمہ درج دھاتی دور بجلی کتاروں پر گرنے سے بچہ جانبہ حق ہو گیا مقدمہ کا معطہ مدوفی کے گھر سو تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری کوئی حکومتی نمائندہ اظہار تازیت کے لیے نہیں پہنچا نیب نہ کبھی منشاہ بم تھا اور نہ ہی ہوگا ہمیں منشاہ بم سے تشبیح نہ دی جائے چیرمن نیب کا اپوزیشن کو پیغام جسٹس ریٹارڈ جاوید اکبال کہتے ہیں سیاستدان حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے نیب کے لیے سب برابر ہیں اگر کسی نے جرم کیا تو اس کی انکوائری سے کوئی نہیں روپ سکتا وزرعظم کے خلاف کیس نیب نے لگایا وزرعظم کی عزت مجرو نہیں بلکہ عزت میں اضافہ ہوا این نارو کسی بھی شکل میں ہو نیب اس کا حصہ نہیں ہوگا کونسا این نارو میں نے تو کوئی این نارو نہیں مانگا روزانہ صرف ایک اکبار دے دیا جاتا ہے وہی پڑھتا رہتا ہوں نواز شریف نے حال دل سنا دیا نواز شریف کا جیل میں ٹی وی نہ ملنے کا شکوہ نواز شریف سے لگی رہنموں کی ملاقات کے اندرونی کہانی لاہور نیوز پر حیدی نمبر چوالیس ستر سے اہل خانہ اور پارٹی رہنموں کی ملاقات مریم نواز والدہ شمیم بیگن حمزہ شہباز اور جنید صفدر کی کوٹ لکپت جیل میں ملاقات شاہد خاکان عباسی مشاہد اللہ خان خاجہ آصف رانہ سناولہ رانہ تنویر پرویز رشیب مریم اور انجزیب کی بھی ملاقات نواز شریف سے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مقدوم احمد محمود بھی ملے رانہ سناولہ کے کوٹ لکپت جیل کے باہر حکومت پروار کہا تحریک انصاف کو کون لائیا کیوں لائیا گیا اب تو ریڈی والا بھی پوچھ رہا ہے سوپرین کوٹ نے شریف خاندال کو سیٹیفائیڈ کلاسیفائیڈ اور کلیریفائیڈ چور ڈکلیئر کیا سپیڈو بس میں سپیڈ سے کرپچن ہوئی فیاض الحسن چوہان کے مخالفین پروار کہا فضل الرحمان ناصر درداری اور آل شریف ملتے کر رہے ہیں کہ کچھ لے لو اور جان چھڑو اندرد شہباز بڑھ کے مارتے ہیں انہیں اپنا حساب دینا ہوگا سابق وزرد اقلات چودری نصار علی خان کو ڈی سیٹ کرنے کی تیاریاں حکومت اور آپوزیشن ایک پیج پر آگا ہے آپوزیشن ارکان نے بھی حکومت کے ترمیمی نوٹس کی حمایت کر دی حلف نہ اٹھانا عوام کی تذہیق اور مقدس ایوان کی توہین ہے ارکان پنجاب السنگل میں سمجھتا ہوں بلکل ضروری ہے جی کیونکہ حلقے کے جو عوام ہیں انہیں اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دیا تھا اور یہ کسی کا رائٹ نہیں بن جاتا کہ پھر وہ جیتنے کے بعد کہہ کہ اپنی نمائندگی نہیں کرنی اس میں ضرور یہ ترمیم میں ضرور ہونی چاہیے یہ ترمیم کہ کوئی ٹائم پیریٹ متعین کر دینا چاہیے کہ اس دوران اگر حلف نہ لیا جائے تو اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کروا کے اس حلقے کی نمائندگی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے جو پارلیمنٹیرینز اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ انہوں نے عوام سے جن سے ووٹ لیئے اور اگر وہ یہاں پر آ کر حلف نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے جو ہے انہوں نے الیکشنز بھی لڑے ہیں انہیں اس سے پہلے بھی کام کر دے رہے ہیں سمن آباد کے اکلوتے چلڈن پارک پر قانون کے رقوانے قابض بغیر پوچھے بتائیں پولیس چوخی قائم پارک کی ایک کنال آرازی پر چار دیواری جوانوں نے خیمے لگا لیے پارک کے دروازے پر تالیں ای ایچ اے بیوز شہری مایوس دو ہزار ساتھ یا آٹھ کی بات ہے جب سے انہوں نے دیوار کھڑی کر کے یہ حصہ ہی پیچھے اپنے ساتھ میں لالیا یہ پارک پبلک کے لیے ہے بٹ اس پر آرریڈی ہاف پارٹ آف جو گارڈن ہے اس پر قبضہ ہوا ہوا ہے پولیس ٹریشن کا کافی متاتت بار ہم نے کمپلینز کی ہیں ریگارڈنگ کے اس کو فری کیا جائے یہ تھانا یہاں سے شفٹ کیا جائے ایک دو تھا بات بھی کی تھی سرکاری ارازی پر خائم امارتوں مکیق راو میں مد میں بتیس تربو سیوری کا معاملہ زل انظامیہ محکمہ انٹی کرپچن کے ریڈار پر محکمہ انٹی کرپچن نے ڈی سی اور زل انظامیہ کی مانیٹرنگ شروع کر دی بازاروں اور مارکیٹوں کے بعد اب سبزی اور فروٹ منڈیوں کی باری شہر کی پانچ فروٹ اور سبزی منڈیوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنر سالیہ سعید کی زیر صدارت فروٹ اور سبزی منڈیوں سے متعلق اجلاس بادامی باغ، سنگکرہ، ملتان روک کوٹ لکپت اور رائیون فروٹ منڈی میں ہفتے سے آپریشن کا آغاز سی این جی سارفین کی مشکل آسان ہونے کے قریب پنجاب میں کل سے سی این جی فراہمی شروع ہوگی پائپ لائن کے منمت کے بعد پاور سیکٹر اور فرٹیلائزر کو گیس کی سپلائی بھی بحال گھروں میں گیس پریشر کم بازاروں میں الپی جی نایاب سردیوں میں الپی جی مافیا کی چاندی ایک سو پندرہ روپے کلو فروخت ہونے والی گیس سرکاری ریٹ سے دو گنا قیمت پر فروخت ہونے لگی سوئی گیس کی بندش کے خلاف شہری سرا پاہت اجاد گوال ونڈی میں خواتین سڑکوں پر آ گئیں سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی گوبر کے ڈھیر مردہ جانوروں کی باقیات گندے پانی کے جہر شہر کی گوالہ کالونی تافن زدہ فضاء اور بیماریوں کا گھڑ بن گئی آدھے شہر کو گندے ماحول سے دودھ کی سپلائی جاری نئے پاکستان میں نئے اقدامات تعلیم سب کے لیے پالیسی پر عمل درامت کازم پنجاب حکومت کا پی ایچے کے مالیوں کو تعلیم بالغاں کورس کرانے پر غور امتحان پاس کرنے والے ملازمین کے لیے ترقی اور تنخواہ میں اضافی کی تجویر بھی زیر غور گلیوں اور سڑکوں سے کورا اٹھاؤ شہر کو صاف پناو لاہور نیوز شہر کو چمکانے کمیشن لیے صفائی کمپنی کے ساتھ ساتھ مون مارکیٹ اور شہر کے نواہی علاقوں میں زیرو ویزٹ آپریشن رائیون تملیگی مرکز کے قریب پڑا کورا اٹھا لیا گیا مون مارکیٹ اقبال ٹاؤن کی سڑکوں کو بھی چمکا دیا گیا زلنج زامیہ بھی انیپچن مچھلی بازار میں گرینڈ آپریشن تجاوزات کا سبب بنے والے تین سٹالز کا سامان زب اور تین کو سیل کر دیا گیا سوائن فلو کے شہریوں پر وار نئے سال میں سوائن فلو کا پہلا مریض ریپورٹ ریور ویو سوسائٹی کی سارسالہ خاتون شہد آفتاب میں مرز کی تصدیق ڈاکٹرز نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی لاہور کے تھانوں میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھار اکھٹر ایس ایچوز کے تبات لے کر دیا گئے جاوید صدیق کو ایس ایچو کاہنا لگا دیا گیا فاروق اصر آوان ایس ایچو تھانا نواب ٹاؤن تائینات مقصود گجر کو ایس ایچوز شادرہ لگا دیا گیا جی پیو چوک خود کو شملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی گیاروی برسی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہدہ پر شمع روشن پھول چڑھائے گئے پولیس افسران اور شہدہ کے علی خانہ کی تقریب میں شرکت شہید اہلکار کی والدہ افسران کے سامنے اپنی قسم پرسی بیان کرتی رہی بولی بیچا شہید ہو گیا میرے پاس اب رہنے کا کوئی مناسب مقام بھی نہیں آئی جی پنجاب شپیر ہے میرے دوسرے بیٹے کو پولیس میں مولاز منتے ہیں ایک میرے بیٹے نو سیٹ ملنے چاہی دی دوسرا میں نونا ایک مکان ملنا چاہی دا جیسے جیتھے میرا مکان ہے نا وہ کچھی رہے چھے وہ تھے لوگ نا بہت ہی شرابی کے کبابی کے ریندے نے میں وہ اپنا بچہ بار نہیں کٹ ساکتی اندر رکھ ناہور بار اسوشیشن کے انتخابات کی گہمہ گہمی معروف سنتکار حافظ عبید علی کی جانب سے سیکرٹری کے امیدوار عدیل احسان کے عزاز میں شائعہ ملک عدیل احسان کہتے ہیں انتخابات جیت کر وکلا برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے ہزاروں پر جانے والے ظاہرین کے لیے اچھی خبر پاپوش رکھنے پر پیسے نہیں لیے جائیں گے وزیر اوقاف نے حکم دے دیا ملازمین کے حاضرے کے لیے بیومیٹرک سسٹم بھی نافذ کیا شاہی قلعہ لاہور میں زیر زمین سوپے کچھ نیراز آشکہ تاریخی شاہی قلعہ سے طویل سرنگ اور زیر زمین چیمبر دریاف ورلڈ سٹی آثارٹی اور محکمہ آرکیالوجی کی ٹیم بحالی میں مصروف جل سیاہوں کے لیے کھولا جائے گا اور ایجاز آرٹ گیلری میں پوسٹر کے انوان سے نمائش سجائے گئی انیس مجسموں کو نمائش کی زینت منایا گیا پتھروں پر تراشے فتبارے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے موسیقی